حضرت عثمان غنی کا ایک قول مجھے فرمایا تجارت کرنی ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرو بڑا نفع بھی آپ کو معلوم ہے نا وہ یہودی قیمتاً مدینہ منورہ میں میٹھے بانی کاؤ سیل کرتا تھا ظاہر پیاس لگے گی پانی چاہیے پانی چاہیے تو لیاو جی پیسہ لو جی پیسہ تو پانی دےو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھوکوان خریدا عثمان غنی رضی اللہ عنہ چاہتے تو اسی قیمت کو شروع کرتے جو وہ کام کر رہا تھا پیسے لیتے جاتے پانی دیتے جاتے کوئی منع بھی نہیں گناہ بھی نہیں مگر وہ ہم ہوں تو ہم یہ سوچتے ہیں مگر وہ عثمان غنی تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کے پیسے چار دس روپے بیس روپے تھوڑے ہیں میرا اللہ جب عطا کرے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا فرمایا کہ اب تم آ جاؤ یہ کون عثمان غنی کا ہو گیا ہے پانی پیتے جاؤ اور مفت میں پیتے جاؤ میٹھا پانی جس بندے کی جو دعا ہوتی ہے نا اللہ اس کو لاج رکھتا ہے اس کی کیونکہ اللہ نے فرمایا من کانا یریدو ہر سال آخرت نزید لہو فی حرسی جو آخرت چاہتا ہے آخرت جنت اللہ کا قرب اللہ کی رضا لوگوں کی دعائیں کوئی دنیا تھے کوئی وہ لین جدہ جدہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں شاہی کا جہاں اور ہے کرگز کا جہاں آو اللہ نے فرمایا جو مجھ سے آخرت کی زیادتی چاہتا ہے من کانا یریدو حرسل آخرتے جو آخرت کی کھیتی ہم سے مانگتا ہے نزید لہو فی حرسی ہی ہم اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کرتے رہتے ہیں ہم اس کی کھیتی میں ہم اضافہ مدینہ منورہ میں آج بھی ہوتل ہے اس کا نام ہے سندق عثمان بن افہان اس کی سالانہ آمدنی پچاس ملین ریال ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے اس ہوتل کی آمدنی سالانہ کتنی ہے پچاس ملین ریال آپ حیران ہوں گے پینتیس ہجری میں عثمان غنی نے شہادت پائی تھی مگر دعا تمنا یہ تھی کہ تجارت اللہ کے ساتھ کریں آج وہ پچاس ملین ریال سالانہ اس ہوتل کی آمدنی جو آتی ہے وہ دنیا بھر کے تمام غریبوں پر مفت خرچ ہوتی ہے